کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے اس میں کیا چاہتی بات ہے ہر بیٹی اپنے باپ کا جد ہوتی ہے ہر بیٹی ہر باپ کو اپنی بیٹی بہت پیاری ہوتی ہے تو ان کاغلوں کو ان جاہلوں کو یہ بات نہیں بتا کہ اللہ نے اسی لیے پہلے ہی انشاء فرما دیا تھا کہ میرا محمد کچھ نہیں ہے اگر کچھ ہے تو وہ صرف رسول ہے اٹھتا ہے تو رسول ہے بیٹھتا ہے تو رسول ہے لیٹھتا ہے تو رسول ہے کچھ کہتا ہے تو پہستیت رسول کے کہتا ہے اب ان جاہلوں کو یہ کون سمجھائے کہ جو رسول نے حدیث پیان گئی رسول نے حدیث فرمائی کہ فاطمہ بسط و منی فاطمہ میرا جز ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک باپ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت ہی کہہ رہی ہے کہ فاطمہ بسط و منی فاطمہ میرا جز ہے فاطمہ میرا جز ہے فاطمہ رسالت کا جز ہے اگر فاطمہ کو رسالت سے الگ کر دیا جائے تو رسالت میں نقص پیدا ہو جائے اگر رسالت سے فاطمہ کو ہٹا دیا جائے فاطمہ رسالت کا جز ہے اور فاطمہ بطول ہے جب یہ بات پتہ چلی جاہلوں کو تو ان جاہلوں نے یہ کہا کہ بطول ہے تو کیا ہو گیا اس میں کونسی شان والی بات ہے بطول تو مریم بھی ہے اس میں کونسی بڑی بات ہے کہ بطول تو وہ بھی ہے ان کا بھی قرآن میں سکر ہے انہیں بھی بطول کہا گیا ہے لیکن اجب نہیں کہ اللہ آواز دے تو تمہیں معلوم نہیں کہ بطول بڑی کون ہے چھوٹی کون ہے جب کوئی چاہل ایسی بات کرے تو اس کے سامنے بس ات بات رکھ دینا کہ جو پرشتوں سے روٹیاں لیتی رہی وہ چھوٹی بطول ہے تو پرشتوں کو روٹیاں دیتی رہی بڑی بطول ہے جو پرشتوں سے روٹیاں لیتی رہی ہو مناسب نہیں زہرہ اس بی بی کا نام ہے بطول اس بی بی کا نام ہے بی بی زہرہ بطول کسے کہتے ہیں زہرہ کسے کہتے ہیں میری اوقات نہیں کہ میں زہرہ کی منزلت بتا سکوں عظمت بتا سکوں لیکن اپنی اوقات کے حساب سے اپنے علم کے حساب سے جو میں بتا رہا چاہتا ہوں وہ سنے زہرہ کون ہے زہرہ کسے کہتے ہیں بطول کسے کہتے ہیں سنے کہ علی وہ ہے جو علی وہ ہے جو مولا غدیر ہے علی وہ ہے جو جناب امیر ہے علی وہ ہے جو این و یقین ہے علی وہ ہے جو کافروں کو مٹانے والا ہے علی وہ ہے جو خیبر کو دو انگلیوں سے کھانے والا ہے علی وہ ہے جو انتر کو کھانے والا ہے علی وہ ہے جو حافظ قرآن ہے علی وہ ہے جو قرآن کی شان ہے علی وہ ہے جو قرآن کی پہچان ہے علی وہ ہے جو باب العلم ہے علی وہ ہے جو ہم کی تفران ہے علی وہ ہے جو چانین نما ہے علی وہ ہے جو باب العلم ہے علی وہ ہے جو ثابت خدم ہے علی وہ ہے جو اسد اللہ 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 ہے علی وہ ہے جو علی وہ ہے جو مالک جبرے مالک سلطہ جبرائیل ہے علی وہ ہے جو مرتے کو تھوکر مارکوٹھانے والا ہے علی وہ ہے جو قرآن پڑھانے والا ہے علی وہ ہے جو حق دوران ہے علی وہ ہے جو رہبر اسلام ہے علی وہ ہے جو رہبر اسلام ہے علی وہ ہے جو ایمان ہے علی وہ ہے جو ایکان ہے علی وہ ہے جو سلطان ہے علی ساکھی ایک اوسر ہے علی شجاعت کا پیکن ہے علی وارد شریعت ہے علی وارد شریعت ہے علی وارد شریعت ہے علی وارد شریعت ہے علی ایمان ہے علی ایکان ہے علی احسان ہے علی سلطان ہے علی جان ہے ساتھ بہتر، کار رہا ہے علی سائل ہے، علی السہارہ ہے، علی کنرا ہے بھائیں چرنا ہے؟ علی بمثل ہے علی باہک ہے علی مہمہتشان ہے لی مہمہتشان ہے علی ادل ہے علی عدل ہے علی عدل ہے علی عدالت ہے علی طائر ہے علی عطا ہے علی طہر purchas ہماردین جو یاسو پتید ہے علی وہ ہے جس کے ٹھوکر نے مرتبندہ ہو جائے علی وہ ہے علی وہ ہے جو ٹھوکر نے مرتبندہ جائے علی ضرور ہے علی ضروری ہے علی ضرورت ہے علی خائم ہے علی خیام ہے علی خیامت ہے علی خیامت ہے علی ضروری ہے علی آلہ ہے علی افضل ہے علی پناہ ہے علی بستہ افضل ہے علی فضل ہے علی فضیلت ہے علی فضائل ہے علی وہ جو آدم میں آیا تو علم بنا نو میں آیا تو صعر بنا حس zu risk یاکوب میں آیا تو سبر بنا یوسف میں آیا تو حسن بنا علی وہ جو دور پہنچا تو جلوہ بنا میراح پہنچا تو اللہ بنا ممبر پہ آیا دھدھیر پہ آیا تمہلا بنا علی کو ہے اتنا بڑا علی جسے جھک کے سلام کرے اسے رسول کہتے اور اتنا بڑا رسول جس کے عادے سے کھڑا ہو جائے اسے اللہ 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 دول اس شخصیت کا نام ہے دول بیبی کا نام ہے یہ دنیا والے اپنی اوقات کے حساب سے یہ سوچنے لگے کہ ہم اہلِ بیعت کی برابری کر لیں گے یہ دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہلِ بیعت کی برابری کریں گے یہ دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زہرہ کے مقابل اور بیٹ یادیں دیں تو زہرہ کی منزلت ختم ہو گئی ان جاہلوں کو یہ بات نہیں پتا جب زہرہ وہ شخصیت کا نام ہے جس کا مقابلہ تمہاری امامہ نہیں کر سکتے جس کا مقابلہ تمہاری امامہ نہیں کر سکتی اس کا مقابلہ یہ بیٹیاں کیا کریں گی زہرہ اس بیوی کا نام ہے بھئی کیا کہنے مولا سلامت رکھے زہرہ اس بیوی کا نام ہے جو اللہ کرتا ہے وہ اپنے میار کے حساب سے کرتا ہے اور انسان اپنی عوقات کے حساب سے سوچتا ہے انسان نے چاہا کہ خانہ کعبہ مٹا دیا جائے انسان نے ہاتھیوں کا لشکر بھیجا لیکن اللہ تو تو مقادر ہے ہر چیز کا مالک ہے تو چاہتا تو جتنا ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا اس کا ڈبل یا ترپل حساب ہاتھیوں کا بھیج دیتا لشکر مقابلے میں بھیج دیتا ہاتھیوں کو فنار کر دیتا لیکن نہیں اللہ نے بھیجا کیا اتنی سے چڑیا اتنی سے چڑیا جس کی چھوٹی تھی چوج میں چھوٹے سے تنکے سے پڑے سے پڑے ہاتھیوں کا بھوسا بنا دیا پڑے سے پڑے ہاتھیوں کو بھوسے میں بنا دیا ایک نجف کے علماء نے ایک نجف کے علم نے یہ روایت پڑی تھی کہ وہ جو چڑیا اللہ نے بھیجی تھی ان میں سے ایک چڑیا کو اللہ نے روک لیا تھا اور وہ چڑیا تب نظر آئی جب علی و علی اللہ کا منکر نظر آئی جب رسول کے پاس آنکھیں کہنے لگا اگر آ کر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ خدا کا عذاب آئے اچھا یہ شاتر تو بہت تھا اسے معلوم تھا کہ اللہ نے پہلے ہی رسول سے کہہ رکھا ہے اے میرے حبیر اے میرے رسول اے میرے جانشیر میں تم رعا لکم کائنات کے لیے رحمت ہو تم رحمت اللہ علمین ہو تمہارے رہتے ہوئے اس دلیل کو یہ بات پتا تھی اس نے سوچا کہ میں کہہ کے چلا آتا ہوں عذاب تو آئے گا نہیں رسول موجود ہے اسے پتا نہیں تھا لیکن جیسے ہی کہہ کے باہر نکلا اللہ نے عذاب نازل کیا اور اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو اگر علی کے مقابلے پہ آئے اگر علی سے دشمن ہی کی تو رسول کی رحمت تمہیں بچا نہیں پائے گی رسول کی رحمت تمہیں بچا نہیں پائے گی علی نے اسے بھوزہ بنا دیا اما جب دیکھ لیا تھا آنکھوں سے تو پھر ان جاہلیوں کو کیوں سمجھ نہیں آیا آنکھیں اگل بگل لیٹ گائے انہیں رسول کی رحمت بچانے والی نہیں بچانے والی نہیں کیونکہ علی ونبری اللہ کے منکر کی شباط نہیں علی اور یہ اہلِ بیت یہ اللہ کے نور سے خلق ہوئے ہیں انہیں اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا ہے دنیا اس میں بھی اعتراض کرتی ہے کہ کیسے یہ سب کے سب اہلِ بیت سے اللہ کے نور سے خلق ہوئے یہ کیسے خلق ہوئے اللہ کے نور سے تو یہ ہماری حدیث نہیں یہ انہی کی اممہ کے بتائی گئی حدیث ہے انہی کی اممہ نے ہی بتایا کہ جب ہمارے جب رسول جب رات کو گھر لڑ کی آتے تھے تو ان کے چہنے پر اتنا نور ہوتا تھا اتنا لائق اتنی روشنی یعنی ایک ہدار پیٹ پاٹ کا پاور بلک اتنا بلک ہوتا اتنا روشنی ہوتی تھی کہ اتنا روشنی ہوتی تھی اس سے کہ ہماری جو سوئی گر جایا کرتی تھی جو دن میں دھوپ کے اندالے میں نہیں ملتی تھی وہ رسول کی روشنی سے مل جایا کرتی تھی وہ رسول کی روشنی سے مل جایا کرتی تھی اما میاں تو بس ایک بات بتاؤ کہ اتنا نور تھا رسول کے چہرے پہ تو جب رسول میں راج گئے تو مولا اے کائنات بھی مستر رسول پہ لیٹے ہوئے تھے تو یہ جاہل جو قتل کرنے آئے تھے کائنیں پتا نہیں چلا کیا نور میں کچھ کمی نہیں ہوئے کیا نور ویسے کا ویسا ہی تھا اس کا مطلب ان کا کچھ نہ کہنا ان کا وہاں گھڑے رہنا انتظار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جیسا نور رسول کے چہرے پہ تھا ویسا ہی نور علی کے چہرے پہ تھا جیسا نور رسول کے چہرے پہ تھا ویسا ہی علی کے چہرے پہ تھا اور یہ جو اہلِ بیت ہیں یہ حجتِ خدا ہیں یہ بندوں پہ اللہ کی حجت ہیں کیسے وہ ایسے کہ مولی صاحب پڑے اللہ کرتے ہیں کہ نعمتوں کا حساب ہوگا نعمتوں کا حساب ہوگا تو اگر اللہ یہ پوچھے گا نعمتوں کا حساب تو بھئیہ میں نے تو یہ بہانہ سوچ رکھا ہے کہ جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ نعمتوں کا حساب دو تو میں تو ہاتھوں کو جھولوں گا کہوں اللہ آپ نے ہی کہا تھا کہ ہم نے اتنی نعمتیں دی جن کا تم شمار نہیں کر سکتے اب جس کا شمار نہیں کر سکتے اس کا حساب کیا دوں جس کا شمار ہی نہیں ہو سکتا اس کا حساب کہاں سے دوں تو پھر اللہ کہا اچھے یہ بتاؤ نماز پڑی تھی میں نے کونسی صبح والی کہ بھئی اللہ گرم گرم بستر تھا سو رہا تھا نماز ماز نہیں پڑی کہ کیوں نہیں پڑی کہ اللہ کبھی آپ سوئے ہو تو پتا چلے کتنا آرام ملتا ہے آنکھیں نہیں کھلتی صبح بستر پہ اتنا آرام ہوتا ہے آنکھیں کھلتی ہی نہیں تو اللہ کہا اچھا سوہر کی پڑی تھی کہہ دوں گا بھئی اللہ کولیج گیا تھا پڑھائی کر رہا تھا پھر کام کاج میں لگ گیا تہمی رہی تھا تو پہر میں پھر شام میں میں کہہ دوں گا بھئی اللہ میں تھکا آرہا آیا تھا کبھی آپ تھکے ہو تو آپ کا پتا چلے کہتے تھکے میں تھکا آرہا تھا میں آرام سے لیٹ گیا میں نے نہیں پڑی نماز تو اب یہ اگر سوال اللہ کرتا تو تم بچ جاتے بہانے کر کے لیکن اللہ اپنے حساب سے سوچتا ہے انسان کی عوقات نہیں کہ اللہ کے میار کو چھو سکے اللہ نے اسی لیے اہل بیت کو بھیجا کہ یہ حجت خدا ہیں ان پہ اللہ کی حجت ہے اگر اہل بیت یہ سوال کرے تو پھر تمہاری عوقات ہو تو یہ جواب دے کے دکھانا ہے جب اہل بیت سوال کریں گے اب یہ جواب کہاں سے ملے گے یہ اہل بیت خدا کی حجت ہے اور دو ٹکے کا مول بھی اونچا پجاما کر کے کہتا ہے کہ ہمارے جیسے تھے کہ تمہارے جیسے تھے تو تمہارے چہروں پر نور کیوں ہے نور کیوں نہیں کھار کیوں برس رہی ہے وہ نور کیوں نہیں ہے جو سوئی مل جائے سوئی چھوڑو کوئی آدمی مل جائے اتنا نور لیاو نہیں لیکن اہل بیت کی دشمنی اتنی تھی اہل بیت سے بخص اتنا تھا کہ دنیا والوں نے اہل بیت نبوہ کو نبی کی اہل بیت کو ایک پل بھی آرام سے رہنے میں دیا کبھی کچھ ستم کبھی کسی طرح سے ستم دھائے گئے کبھی کسی طرح سے ستم دھائے گئے جب رسول کا پانچ لوگ ہیں جن کی وجہ سے دنیا خلقی گئی پنجے تن ان کے جنازے کیسے اٹھے ایک جنازہ رسول کا لاکھوں مسلمان موجود تھے لیکن دفن میں جنازے میں کتنے لوگ تھے صرف نو لوگ اس کے بعد علی کا جنازے میں رسول زہرہ کی جنازے میں تاریخی نے اٹھایا گیا بس خاندان والے اس کے بعد علی کی جنازے میں بس دو لوگ اس کے بعد ایک جنازہ امام حسن کا امت کے کاندھوں پہ گیا امت کے کاندھوں پہ پہنچا لیکن امت نے تیر برسا کے واپس بھیجا امت نے تیر برسائے اے جنازہ حسین کا جس کو تیروں پہ مولک کر دیا گیا نہ وہ زمین پہ رہا نہ آزمان پہ رہا بلکہ ہوا میں مولک تھا اتنے ستم ڈھائے گئے یہ کسی شائر کی شائری نہیں ہے یہ زہرہ کے پین ہے یہ سابیرا بی بی کے پین ہے بی بی کہتی ہے بابا اے بابا بابا تیرے باب تیرے محمد ہے تیرے مصیبت تھائی ہے بابا اگر دن پہ ڈھا دیتے ہیں تو سیان رات میں بدل جاتے ہیں اتنے مصیبت اللہ او اکبر کتنے مصیبت اٹھائے گئی ہو زہرہ پہ کتنے مصیبت اٹھائے گئی ہو باب کے مرنے کے بعد بیٹی اپنے باب کو روتی ہے بلک بلک کے روتی ہے چلہ چلہ کے روتی ہے اپنے باپ کو ہر وقت یاد کیا کرتی ہے اپنے باپ کو چڑپ چڑپ کے روتی ہے لیکن امت نے کیا کیا جب زہرہ نے رسول پہ روتا شہا تو رسول زہرہ کو رونے نہیں دیا زہرہ کو رونے نہیں دیا گیا زہرہ پہن کر کے روتی تھی کھنڈ کھنڈ کے روتی تھی ساگیا وار باہر نہ جائے تیرہ بین کرتی تھی چپ چاپ رویا کرتی تھی بابا تیری امت بڑی صالب ہے بابا تیری امت بڑی مصیبت جائی ہے بابا تیری امت نے بڑے مظالم تھائے حزیزو اتنی مسائب تھائے خدا ہمارے گناہے کبھی نہ گناہ سبھی نہ معاف کرے کہ ہمیں بین پر رونے سے ہمیں روکتے ہیں یہ ہمارے گناہ ہیں جو ہمیں آسو نہیں آنے دیتے یہ ہمارے گناہ ہیں گناہوں کی کسرت کی وجہ سے آنکھ میں آسو نہیں آتے خدا کتنی مسیبتیں ڈھائی گئی زہرہ پہ باد رسول زہرہ کو دربار میں بلا لیا گیا زہرہ سے کہا گیا کہ زہرہ اپنا حق ثابت کرو ہمارا حق ہے یا نہیں زہرہ نے بابا کی لگی انہوں نے تحریر پیش کی حسن اور حسین جیسے جوان دننت سجان دننت کے جوانوں کے سردار بھیجے لیکن انہوں نے جوانوں نے گواہ جھٹلا دیئے انہوں نے تحریر کو پھار دیا اور کہہ دیا جان نہیں مانتے زہرہ کے سارے بال سفید ہو گئے زہرہ کے بال سفید ہو گئے زہرہ کی کمر چھک گئی زہرہ گھر لوٹی میں غلام کو دے جا گیا کہا میں اس میں کو دے کیا اب الحسن کو بلا کے لاؤ علی نے آنے سے منع دیا علی نے کہا میں قرآن جساک سے لگا رہا ہوں میں قرآن کی تفصیل میں قرآن کو سیعتر صحیح کر رہا ہوں میں ابھی نہیں آنگا جہاں انہیں غلام نے جا کے یہ بتایا کہ علی نے آنے سے منع کر دیا ان ظالموں نے ان حیوانوں نے آگ اور لکڑی لی اور رسول کو دروازے میں چلے گئے زہرہ زہرہ دروازے پہ ہاتھ رکھی ہوئی زہرہ نے آواز دی کہا کیا تم اس دروازے میں آگ لگا دوں گے کہا تم اس دروازے کو جلا دوں گے میں اسلام کیا کرتے تھے میں علی عصول کی پیٹی ہوں میں تم سے کہتے ہوں چلے جہو لیکن انہوں نے کہا ہمیں کوئی مرمہ نہیں چاہے کوئی بھی ہو علی کو پاہر نکالو ایک مرتبہ زہرہ نے دروازے نہیں کھولا ان ملہونوں نے لکڑی کا دروازہ دی لوہے کی کیوے نکلی ہوئی تھی دروازے میں آکھ لگائی زہرہ دروازے کو دن ہاتھوں سے روکے ہوئی تھی ایک مرتبہ دروازہ چلے لگا ایک ملہون نے دروازے میں لیا دروازہ زہرہ کی پسلی لوہے کی پیخ زہرہ کی پسلیوں میں پیوز ہو گئی جیسے ہی پیوز تو ہی زہرہ پہ ہوش ہو گئی زہرہ کیا گا میرا موسید بابا میرا موسید چہید ہو گئی بابا میرا موسید چہید ہو گئی تو اندیزو عبل حسن کو لے جایا گیا اس وقت زہرہ نے پوچھا اے حسزہ حسن کہا ہے حسزہ نے قابل حسن کے گلے میرے اسمہ ڈال دی گئی اور ان اٹلی اچ کے لئے لگایا ہے ایک مرتبہ جیسے ہی زہرہ نے یہ سنا کاما فزا ہے فزا سرا میرے بابا کا ماما لاتے سرا میرے بابا کا حسنہ لاتے سرا میرے بابا کی قوالاتے ایک مرتبہ ماما کھول کے ذر پہ رکھا ابا رسول کی اپنے شانوں پہ ڈالی اسا ہاتھ پہ لیا ایک مرتبہ قبر رسول پہ آئی آتے پہن کرنے لگی پہنے لگی بابا بابا دیکھ میرا موسید چہید ہو گئی میں نے کچھ نہیں کہا بابا دیکھ مجھے تو جب پہنے نہیں دیا گیا بابا دیکھ بابا دیکھ میرا ہم چھیل لیا گیا بابا میں نے کچھ نہیں کہا بابا مجھ پیسے تم ڈائے گا بابا میرے بیں کہا بابا made لے کے گئے بابا 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 میں پتباہ کرنے آئی ہوں بابا میں برداج نہیں کروں گی بابا میں پتباہ کرنے آئی ہوں جیسے ہی علی کے کانوں میں آواز پہنچی علی نے آواز دی اے سلمان ذرا جلسی جا زہرہ کو روک میری زہرہ پتباہ کے لیے ہادنا اٹھائے میری زہرہ پتباہ کے لیے ہادنا اٹھائے اللہ آپ کو کیسے پتہ جلے ایک پتباہ علی نے کہا مجھے مددر ممی کی دیوانے اٹھتی ہوئی لگنا اے اے سلمان اے سلمان میری زہرہ کو میرے ہم کا بارتاں بینا کہنا علی نے کہا ہے علی کی شہرہ رائے نہ ہو جائے گی پتباہ کے لیے ہوں اللہ آپ روکہ کی جواستہ ہے پانے مرک چاہ کرنا سبھی دیا میرے مابوٹ جواستہ ہے تینیزا